مریم نواز صاحبہ کو اڑھائی سال پہلے کہا تھا اسے ملاقات ہی تھے میں نے کہا جی یہ ایک چیزیں ڈرتے ہیں اور یہ صرف ڈرتے ہیں پبلک سے بلکل ٹھیک بھگر نین کے پاس ساڑھے سات لاکھ بندوں کے ہیں ڈرتے پبلک سے ہاں یہ صرف پبلک سے تھے یہ آپ سے نہیں ڈرے گی آپ نہیں ڈرے گی آپ کو غلائل ہی نہیں ہے اور ہوتی ہی جب غلائل ہے کیا بلکل ٹھیک عمران خان صاحب کو اس پتا تھا پہلے دن سے پبلک کو انکھلا کے لئے آیا ہے اور وہ عمران خان صاحب سے نے ان کی بلکل جس کو کہنا چاہیے کہ حقیقت ہے کہ ان کو انہوں نے لیٹر سپیرٹ میں ان کی اوقات میں رکھا رکھتے اور اسٹیلشیٹ کو کسی نے تو کی ہے میں تو ہمیشہ سے کہتا تھا میں کہتا تھا یہ وہ کہتا تھا یہ میں کہتا تھا تو آپ کی قبل اسپارے کا عمران خان ابھی یہ عمران خان ابھی یہ انوازشیز اقتدار میں تھے میرے یہ بات شہباز صاحب کو بتائی یہ بات میں نے چوڑی انسان صاحب کے سامنے چوڑی انسان صاحب سے بات کی شامی صاحب بیٹھے ہم سارے بیٹھے تھے میں کہی پتہ نہیں ہے ان کو یہ کس طرح لے رہے ہیں یہ وہ شوق کے گل بوسی میں کانٹوں پہ زبان رکھ دی انہوں نے یہ سمجھ رہے ہیں عمران خان ان کا خیال ہے اس کو بھی ارام سے عقل سے فارے گا فارے کر دیں گے میں نے کہے وہ ادھر سے عقل سے فارے گا امت اسے کبھی نہیں چلی چلے گی دس دفع دیں یہی حال کرے گا لیکن لڑنے میں یہ آپ کپڑے اتار کر رکھتے گا آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کی تحریف میں آج تک اس کی کسی نے ایک سٹیویشن کو اتنا ذریع کیا اس ملک کے اندر باہر اس کے ملک سے تو آپ تیم بیان دے گا بلکل آپ کر رہے ہیں تو اس نے اسٹیویشن کی ایسی تحسیقیں کر رکھتے ہیں اور وہ جو ہے فضل مان صاحب کا بات جو ہے صحیح کہتے ہیں وہ وہ اصل میں کہتے ہیں جو کوئی دفتار بھی نہ کرے امران کو مکدوی نہ چلو ابھی دیکھو تار کیا تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو اس گو مگو میں نمولچل پر رہے اب میرا خیال ہے کہ اسٹیویشن کچھ کرے انہوں نے تیہ کر لیا ہے کہ ہم امران خان صاحب سے یومی صاحب چاہتے ہیں راج سکندر سلطان جو ہے جب فیصہ دے گا یہ میری بات نوٹ کر لیا ہے جو اس کے فیصلے میں ایک کومیر ایک نکتہ بھی نہیں ہوگا کہ سبیم پور کے سترہ جج بھی اس کو ڈیفائے کر سکتے ہیں اچھا جی ایسا خوبصور پہم وہ جتنا ٹائم لے رہا ہے اس کو کوئی جلدی نہیں ہے ہم وہ سبی مہینے بعد اور لے لے دو مہینے اور لے 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 لیکن دے گا صحیح تو پورا پاکستان کا آئین ختم کرنا پڑے گا اور دلدے ختم کرنی پڑے گی اور اس فیصلے کو ڈیفائے کرنی کرنی ایسا کمال کا فیصلے دے گا رضا سکندر زلطان کہ عمران خان صاحب کی پشتیں یاد رکھیں گی تاریخ میں اس کے ساتھ پورا قبر میں اس کے ساتھ دفنہ آئے جائے گا جب بھی اللہ میں ایک بات جائے گا تو فیصلے ساتھ جائے گا اتنا بڑا فیصلہ آئے گا عمران خان صاحب کے بر میں سر دو چھوٹڑی چیزیں ہیں ایک تو یہ بتائیں کہ